دش کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں دش کی سیٹنگ کرنے سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کافی سارے دوستوں کو ضرورت ہے اگر آپ بھی مارکیٹ سے نیا رسیور پرچیز کرتے ہیں نیا رسیور لے کے آتے ہیں تو آپ دوستوں کو اس کے اندر چینل ایڈ کرنے کی سمجھ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں ایک ایک چیز گائیڈ کروں گا کہ آپ نے سیٹلائٹ کیسے سیلیٹ کرنی ہے الین بی کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ڈائزٹ پورٹ کیسے ملانی ہے ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بی سٹیپ شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا حال جانے ہیں آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و افیت سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیگ غفار فرنڈز میں نے آپ دوستوں کے لیے ایک نیو سیشن سٹارٹ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اکثر دوست مارکیٹ سے ریسیور نیا لے کے آتے ہیں یا ان کا ریسیور خراب ہو جاتا ہے ان کو مکینک کی ضرورت پڑتی ہے ان کو مکینک کی ضرورت نہ پڑے اس لیے آپ دوستوں کے لیے میں ایک نیو سیشن سٹارٹ کرنے لگوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس سیشن میں میں آپ دوستو کو ریسیور کی ٹیوننگ سے لے کے ریسیور کی چینل کی ترتیب سے لے کے جتنی بھی سیلائٹ آپ نے ایڈ کرنی ہوں ساری ڈیٹیل آپ دوستو کے ساتھ سٹیپ بھی سٹیپ شیئر کروں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل پیغفار کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ بین نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی نیکس جو بھی ویڈیوز اپنی چینل کے اوپر لے کے آیا کروں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستو کو ملتا رہے تو فرنڈ میرے پیچھے لسیڈی لگی ہوئی ہے ریسیور میں نے نیو لگا دیا ہے ویڈیو میں کوشش کروں گا فرنڈ کہیں سے بھی سکیپ نہ کروں تاکہ آپ دوستو کو اچھے سے میری بات کی سمجھ آسکے تو پیچھے میرے ریسیور لگا ہوا جیس ہم نے آپ لسیڈی پر دیکھ سکتے ہیں پروگرام نوٹ ایکزیس لکھا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نیو ریسیور کے اندر کوئی بھی چینل سیو نہیں ہے تو سب سے پہلے زیادہ در دوستو کے پاس اسیس ایس 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 لگی ہوتی ہے تو آپ دوستو نے جب نیا ریسیور لے کے آنا ہے تو اس کے اندر آپ نے چینل کیسے ٹیون کرنے ہو آپ دوستو کو سمجھاتے ہیں تو سیمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیٹلائٹ لیسٹ ہے اور ٹی پی لسٹ ہے آپ دوستو نے کیا کرنا ہے جو سیٹلائٹ آپ تیون کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ایف 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 ٹو والے جو ریسیور ہیں ان کی سیٹنگ سمجھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیو میں پندرہ زیرو چھے ریسیور جن دوستو کے پاس ہیں اس کی سیٹنگ بھی سمجھاؤں سیٹنگ ساری سیم ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیفرینس نہیں ہوتا صرف انٹینہ سیٹنگ انٹینہ سیٹ اپ اور سیٹلائٹ لیسٹ سیٹلائٹ سیٹنگ اس میں فرق ہوتا ہے باقی ریسیور میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ایف ون ایف ٹو والے ریسیور میں جب آپ نئے ریسیور لے کے آتے ہیں ایک ایک چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے انٹینہ سیٹنگ میں جانا ہے لینیو کا پٹنٹ دبانے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹینہ سیٹنگ پہ اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اکسر ریسیور ALI 35 کے جو ریسیور ہیں ان کے اوپر آپ نے فرنس کیا کرنا ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ لیسٹ میں جانا ہوتا ہے سیٹلائٹ لیسٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی سیٹلائٹ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے مثال کی طور پر A667 آپ کی لگی ہوئی ہے تو پانچ نمبر پر A667 آ رہی ہے ALI 35 کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان کی A667 کہاں پہ آتی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہوتا ہے آپ یہاں پہ ٹک لگائیں گے تو ALI 35 کے جتنے بھی ریسیور ہیں وہ آپ جب انٹینہ سیٹنگ میں یہاں سے باید نکل کے جائیں گے تو یہاں پہ وہ سیٹلائٹ آپ کے پاس شو ہوگی تو زیادہ در جی ایکس کے بورڈ چارنے 6005 والے تو یہاں پہ سیمپلی انٹینہ سیٹنگ ہم اوپن کر لیں گے انٹینہ سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ دوستوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ A663S میرے پاس سیلیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ سیٹلائٹ سیٹنگ میں وہاں پہ اس کو میں نے ٹک لگا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے اگلی چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے جی LNB پاور آپ کی آن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد LNB فرکونسی سی بینٹ کی جتنی بھی LNB ہیں ان کی LNB جو فرکونسی ہوتی ہے وہ 5150 ہے ٹاور والی LNB یا ڈبل فیلٹر میں جس طرح فوکس کی LNB ہوگی اس کی آپ 5150 اور 57 بھی رکھیں گے تو نظام چل جائے گا آپ کے پاس چینل ٹیون ہو جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ سیمپل لی LNB فرکونسی رکھنی ہے جی 5150 اس کے بعد یہاں پہ 22 کے اس کو آفی رہنے دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد مین جو پوئنٹ سمجھنے والا ہوتا ہے کافی زیرے دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں ویٹس اپ کے اوپر کافی زیرے دوست کنٹیکٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھنی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈائزک سوچ لگا ہوا ہے دو سٹریٹیں آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے والا جو اپشن ہے یہاں پہ ڈائزک 1.0 اس کو آپ نے جس نمبر پہ آپ کا ڈائزک سوچ لگا ہو اگر آپ کی ایک پہ لگی ہے تو آپ نے ایک پہ یہاں پہ کر دینی ہے پورٹ ون کر دینی ہے اکثر ریسیوروں میں یہاں پہ اے بی سی دی کا اپشن ہوتا ہے تو اس ریسیور میں میرے پاس پورٹ ون لکھا ہوا ہے پورٹ فور تک یہ جاتا ہے تو میرے پاس ایشی ایسیٹ سیون جو ہے وہ پورٹ ٹو پہ لگی ہوئی ہے سمپل ہی میں یہاں سے اس کو پورٹ ٹو پہ کر دوں گا اس کے بعد فرنڈز پورٹ ٹو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ ایک فرکنسی کو ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہی آپ ڈائزک ون پوئنٹ ون کو آپ چھوڑ دیں یہاں پہ اس کی سیٹنگ میں آپ دوستو کو نیکس ویڈیو میں آپ کمنٹ کریں گے وہ بھی سمجھا دوں کہ ڈائزک ون پوئنٹ ون کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے جانا ہوتا ہے ٹی پی لیسٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سمپل ہی ٹی پی لیسٹ پہ جاتے ہیں ٹی پی لیسٹ میں جانے کے بعد اگر یہاں پہ آپ نے ٹی پی ایڈ کرنی ہے ایک ٹی پی پہ آپ نے دیش کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ریڈ اپشن ہے ہمارے پاس سیٹلائیڈ لیسٹ اس کے بعد یہاں پہ ٹی پی لیسٹ ہے تو ہم سمپل ہی یہاں پہ گرین بٹن ایف ٹو والا پریس کریں گے تو ہمارے پاس ٹی پی لیسٹ اوپن ہو جائے گی ٹی پی لیسٹ اوپن کرنے کے بعد ہم نے ایشی ایسٹ سیون کی سیڈنگ کرنی ہے یہاں پہ نیچ سیڈنگ بھی آپ دوستو کو میں سرچنگ کی بھی سمجھاؤں گا کہ آپ نے سکین کیسے کرنا ہے سیڈنگ کو تو ہم سمپل ہی یہاں پہ ٹی پی ایڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ دوستو کو سمجھاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جب ٹی پی لیسٹ اوپن ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس نیچے کافی سار اور اپشن بھی کھل جاتے ہیں مثال کے طور پر دلیٹ ٹی پی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ایڈ ٹی پی ہے اس کو ایڈٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے جی فرنٹس یہاں سے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے ایف ٹو پریس کریں گے گرین بٹن اور اس کے بعد اے ایر وائی کی ٹی پی لگا لیتے ہیں جی فور زیرو سکھ زیرو ورٹیکل بھی میری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور آگے چھبی چھے سو چھے سٹ یہاں پہ اس کو کرنے کے بعد ہم نے نیچے جا کے اس کو سیو کر دینا ہے جی سیو کرنے کے بعد میرے پاس پہلے سے یہ ٹی پی موجود ہے تو یہ میرے پاس سیو ہو چکی ہے نیچے آپ دوستوں کو سگنل نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد اگر ہم نے ایئر وائی والی فرکنسی کو ہی یہاں سے ٹیون کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اوکی کا بٹن دبا کے اس کو ٹی کر لیں گے ٹی کرنے کے بعد اگلا جو اپشن ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے سکین کا اس ٹی پی کو ہم سکین کرنے کے لیے یہاں سے ریموٹ سے ایف فور والا بٹن دبائیں گے کیوں کہ یہاں پہ بلو نشان ہے سرچ کا ٹھیک ہے اکثر دوستوں کو نہیں سمجھاتی اس چیز کی آپ نے بلو والا بٹن دبانا ہے نیلا بٹن پریس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ریموٹ سے یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹی پی سرچ کا اپشن میرے پاس آ چکا ہے اگر آپ نے صرف فری والے چینل دیکھنے پیٹ چینل نہیں دیکھنے تو ایف ٹی اے آن لی کو آپ یہاں پہ یس کر لیں ٹھیک ہے یس کرنے کے بعد نیچے جا کے آپ اس کو سکین کریں گے تو آپ دوستوں کے پاس چینل یہاں پہ آ جائیں گے تو میرے پاس سکیننگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر وائی کا پورا نیٹ ورک میرے پاس آ چکا ہے سیمپلی یہاں سے اس کو میں سیو کروں گا سیو کرنے کے بعد یہاں سے اگر آپ اس پوری سیٹلائٹ کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار رہے گا وہ آپ دوستوں کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کر دوں یہاں پہ سیمپلی آپ میریو کا پٹن دبائیں یا ایکزیٹ کا پٹن دبائیں گے تو آپ پیچھے واپس بیک آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ سرچ پہ جانا ہے سٹارٹ سرچ پہ جانے کے بعد یہاں پہ سیٹلائٹ آ گیا ہے اس کو آپ نے والیم والے بٹن سے چینج کرنا ہے تو اس کو یہاں سے آپ نے بلائنڈ کر دینا ہے بلائنڈ کرنے کے بعد فرنجز یہاں سے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے تو بلائنڈ پہ آپ نے جب اوکے کرنا ہے فرنڈ اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا آپشن کھل جاتا ہے ٹھیک ہے سیٹلائٹ سرچ کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دوستو نے ایک چیز نوٹ کر لینی ہے آپ کے پاس کون سی سیٹلائٹ ہے اگر آپ صرف فری ٹو ائر والے چینل دیکھنا چاہتے ہیں ڈالر سائن والے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جس کے آگے ایس لکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہمارے پاس چلتے نہیں وہ پیٹ سیٹلائٹ کی چینل آ جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایس لٹ سیون کے فری ٹو ائر والے چینل ہم نے سکین کرنا ہے تو یہاں پہ وہی سمپل طریقہ آپ نے اپنانا ہے ایف ٹی اے آن لی کو آپ نے یس کر دینا ہے ٹھیک ہے ایف ٹی اے کا مطلب ہوتا ہے جی فری ٹو ائر والے جو چینل ہیں وہی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ ٹوٹل دیکھنا چاہتے ہیں اگر ٹوٹل دیکھنا چاہیں گے تو ایف ٹی اے آن لی کو آپ نو ہی رکھیں گے نیچے جا کے سکین کریں گے تو پیڈ چینل بھی آپ دوستو کے پاس آ جائیں گے اب ہم نے فری والے چینل دیکھنے ہیں تو یہاں سے ایف ٹی اے آن لی کو میں نے یس کر دیا ہے ٹھیک ہے یس کرنے کے بعد نیچے اگر آپ ریڈیو کے چینل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کو بھی آپ صرف تی وی کر دیں اور نیچے جا کے آپ سمپل یہاں سے سرچ کے اپشن کو اوکے کریں گے تو سیٹلائٹ آپ کے پاس سکین ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز ایشیا سٹھ سیون کی جو چینل لیسٹ ہے وہ میرے پاس سکین ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم نے سیٹلائٹ کو سکین نہیں کرنا آپ دوستو کو سمجھانے کے لیے ہے اب سمپل ہی یہاں سے اس کو ایکزیٹ کر دیتے ہیں ایکزیٹ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر کے سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے جی نیکس سیٹلائٹ ویڈیو تھوڑی سی اگر لمبی بھی ہو جائے آپ دوست دیکھیں گے آپ دوستو کے فائدے کے لیے ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن دوستو کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نیا ریسیور لے کے آنے کے بعد یا چینل ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ دوستو نے اس کو کیسے ٹیون کرنا ہے تو ان دوستو کے لیے تو سیمپل ہی ایشیا سٹھ سیون ہمارے پاس ٹیون ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ اگر نیل ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے سمپل ہی ہم اوپر جائیں گے جی یہاں پہ سیٹلائٹ لیسٹ میں ٹھیک ہے یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں جی کوئی بھی سیٹلائٹ ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں جی مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک نمبر پہ ہمارے پاس نیل ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ ہم اوکے کریں گے ٹھیک ہے مین چیز جو فرنز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ الین بی فرکونسی دیکھنی ہوتی ہے تو یہاں پہ الین بی پاور ہمارے پاس آن ہے اور الین بی جو فرکونسی ہے فرنز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایو بینڈ کی آپ نے یونورسل لکھنی ہوتی ہے ستانوے پچاس دس ہزار چھے سو پہ اور باقی کی جو نیچے چیزیں ہیں وہ آپ نے ایزی ٹیز اسی طرح رکھنی ہے آپ کی ڈائزک پورٹ کتنے پہ لگی ہے ایزی سکس کی وہ آپ نے یہاں پہ جا کے ملانی ہے تو میرے پاس یہاں پہ ڈائزک پورٹ 3 پہ ہے تو اس کو یہاں پہ سمپل ہی میں ڈائزک پورٹ 3 پہ کر لوں گا اس کے بعد نیچے ہم جائیں گے ٹی پی لسٹ پہ ڈائزک 1.1 کو ہم یہاں پہ بھی چھوڑ دیں گے سمپل ہی ہم ٹی پی لسٹ پہ جائیں گے ٹی پی لسٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ F2 والا بٹن دبا کے ہم اس کو ٹی پی لسٹ اوپن کر لیں گے ٹی پی لسٹ اوپن کرنے کے بعد اس کی ٹی پی ہم نے ایڈ کرنی ہے جی این ایسے سکس کی تو دوبارہ سے ہم نے پھر گرین بٹن دبانا ہے گرین بٹن دبانے کے بعد یہاں پہ ہم نے گیارہ زیرو نوے ورٹیکل انتیس ہزار پانچ سو والی فرکنسی ایڈ کرنی ہے سوری یہاں پہ انتیس ہزار دو سو ہو گیا تو اس کو ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے انتیس ہزار پانچ سو کر کے اوکے کر کے ہم سیو کر لیں گے تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ان ایسے سکس کے سگنل آ چکے ہیں اس کا بھی وہی پرسیجر ہے اوکے کا بٹن دبا کے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹی پی کو اس کے بعد ایف فور والا بٹن آپ نے بلو دبانا ہے یہاں پہ تو اس کو بھی ایف ٹی ای آن لی آپ یس کر دیں اور اوکے کریں گے تو یہ والی ٹی پی آپ دوستو کے پاس سکین ہو جائے گی چینل آپ کے پاس ایش ایس ایس سیون کے بھی آ جائیں گے اور ان ایس ایس سکس کے بھی آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ دوستو کو لاسٹ میں میں بتا دوں اس کے آپ نے اگر حالی فری ٹو ایر والے چینل دیکھنے ہے ڈیش ٹی وی والے چینل آپ نے نہیں دیکھنے تو سمپلی ایکزیٹ کریں گے یہاں پہ کے نیچے سرچ کریں گے تو آپ دوستو کے پاس صرف فری ٹو ایر والے چینل آئیں گے پیٹ چینل آپ دوستو کے پاس نہیں آئیں گے تو امید ہے فرنس آج کی ویڈیو آپ دوستو کو سمجھ آگئی ہوگی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری کیسی لگی نیکسٹ بھی انشاءاللہ پارٹ ون ٹو تھری اسی طرح ایک ایک سیشن میں آپ دوستو کو ایک ایک چیز ریسیور کے حوالے سے میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سمجھاؤں گا تو آج تک کے لیے اتنی فرنس ملتے ہیں اس طرح ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ